دوستو اس ویڈیو میں دنیا کے سب سے قدیم قانون چیچنیا انگوشتیا اور روس کے درمیان اصل تنازے کی وجوہات دنیا کے سب سے قدیم میناروں اور ایک مسلم ریاست ہونے کے باوجود انگوشتیا رشیا کا کیسے حصہ بن گیا تمام معلومات اس ویڈیو میں شامل ہیں یہ ریاست شمالی کفکاز کے علاقے میں واقع ہے اس ریاست کا دارالحکومت مگاس ایک قصبے جتنا ہے جمہوریہ انگوشتیا روس کی سب سے چھوٹی ریاست ہے اور اس کا کل رکبہ تین ہزار سکویر کلومیٹر پر مشتمل ہے رکبے کے لحاظ سے یہ روس کے تمام وفاقی شہروں سے چھوٹی ریاست ہے 1991 میں یو ایس ایس آر کے ٹوٹنے کے بعد انگوشتیا نے چیچنیا سے الگ ہو کر انگوشتیا فیڈریشن کے قیام کا اعلان کیا لیکن 1992 میں انگوشتیا نے دوبارہ رشیان فیڈریشن میں شمولیت اختیار کر لی رشیا میں انگوشتیا کے شامل ہونے کی واحد وجہ اوسیٹیا کا علاقہ تھا جسے واپس لینے کے لیے انگوشتیا نے روس کے ساتھ علاق کیا تھا انگوشتیا کی موجودہ آبادی تقریباً سوہ چار لاکھ افراد پر مشتمل ہے شمالی کفکاز کا علاقہ ایک طویل عرصے سے حالت جنگ میں رہنے کی وجہ سے یہ ریاست رشیا کی سب سے غریب ترین ریاست بھی ہے اس جمہوریہ کا نام ایک قدیم قسم انگوش کے نام پر رکھا گیا ہے انگوش قوم کفکاز کے خطے سے تعلق رکھتی ہے اور یہاں پر انگوش زبان ہی بولی جاتی ہے اس جمہوریہ کے اپنی ہمسایہ ریاست چیچنیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں انگوشتیا کی تاریخ کا چیچنیا سے بہت گہرہ تعلق ہے بازنتینی دور کے دوران یہاں پر عیسائی لوگوں کا غلبہ تھا لیکن منگول حملوں سے عیسائیت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ابھی بھی انگوشتیا میں گرجہ گروں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے یہاں کے لوگوں نے انیسویں صدی کے آخر میں چیچنیا میں اسلامی نائزیشن کے آغاز کے تقریباً تین صدیوں بعد اسلام قبول کیا یہ ریاست جگریافیائی طور پر شمالی اوسیٹیا اور چیچنیا کے ساتھ شمالی کفکاز کے علاقے میں موجود ہے ایک غریب ریاست ہونے کی وجہ سے یہاں کی آبادی کے پچاس فیصد سے زائد افراد بے روزگار ہیں رشیہ کی تمام ریاستوں میں یہاں پر بے روزگاری کی شرعہ سب سے زیادہ ہے انگوشتیا کی آمدنی کا انسار نوے فیصد ماسکو سے ملنے والی امداد پر ہے اس ریاست کا شمار روس کی ان اکیس ریاستوں میں ہوتا ہے جو مکمل طور پر خود مختار ہیں اس چموریا کے تعلقات اپنی پڑوسی ریاست پوسیٹیا سے ہمیشہ خراب رہے چیچنیا میں ہونے والی جنگوں کی وجہ سے یہ ملک ہمیشہ سے چیچن پناہ گزینوں کی ریائش گا رہا دو ہزار دو کے بعد چیچن مجاہدین کے خلاف رشیہ نے ایک بڑا آپریشن بھی کیا تھا جس میں ہزاروں مجاہدین شہید ہو گئے رشیہ کی تمام ریاستوں میں انگوشتیا وائد ریاست ہے جہاں پر سب سے کم شراب پی جاتی ہے یہاں پر سگریٹ نوشی بھی بہت کم کی جاتی ہے دنیا میں نکالے جانے والے سب سے بہترین اور صاف خام تیل انگوشتیا سے نکالا جاتا ہے انگوشتیا میں تقریباً گیارہ ملین ٹان خام تیل کے زخائر موجود ہیں یہاں پر فاسٹ فوڈ میکڈولنڈز کا ایک بھی ریسٹورنٹ موجود نہیں انگوشتیا کے قانون کے مطابق کوئی مرد اپنی بیوی کو پبلک مقامات پر بھی نہیں چھو سکتا پچھلی صدی کے آغاز تاک انگوشتیا کا دارالحکومت مگاس رشیہ کی ریاست ولادی کفکاز کا پچھلی کئی صدیوں سے دارالحکومت تھا یہاں پر آپ کو نہ ہی کوئی یتیم خانہ اور نہ ہی کوئی نرسنگ ہوم ملے گا پھر بھی یتیم بچوں اور بوڑے افراد کو بغیر نگے داشت کے کہیں بھی نہیں چھوڑا جاتا مقامی افراد کی ایک بہت بڑی تعداد انگوش زبان بولتی ہے گو کے انگوش زبان بہت پرانی ہے لیکن اس کی تحریر تقریبا دو صدیوں پہلے کی ملتی ہے ہر سال یکم مارچ کو انگوشتیا ڈیجٹ ڈیو منایا جاتا ہے اس ملک میں کوئی بھی بڑا شہر موجود نہیں بلکہ تمام شہر قصبہ نماء ہیں اس ملک کی نوے فیصد آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے یہاں پر سرکاری طور پر دو زبانیں انگوش اور رشین زبان بولی جاتی ہیں انگوش لوگوں کا خود ساختہ نام خالقی ہے انگوشتیا کے باقاعدہ تعلقات 22 اگاست 1810 کو روس سے قائم ہوئے جب مقامی انگوشت سرداروں نے روس سے وفاداری کا حلف لیا تھا یہاں کی مقامی آبادی 94 فیصد انگوش 4.5 فیصد چیچن اور دیگر رشین نسل کے لوگ یہاں آباد ہیں جمہوریہ انگوشتیا 144 کلومیٹر لمبائی میں شمال سے جنوب اور 72 کلومیٹر جوڑائی میں مشرق سے مغرب تک پھیلی ہے ویناک بیٹل ٹاورز قدیم ٹاورز ہیں جو کہ چیچنیا انگوشتیا اور مشرقی جورجیا میں موجود ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ ٹاورز تیسری صدی قبل از مسیح میں تعمیر کیے گئے جو مختلف حجی اور دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے تھے یہ تمام ٹاورز شمالی کفکاز کے علاقے میں موجود ہیں بارویں اور تیرویں صدی میں ان ٹاورز کی تعمیر میں اضافہ ہوا پندرویں سے سترمیں صدی کے دوران ان ٹاورز کی تعمیر میں مزید بہتری آئی عام طور پر یہ مینار چورت شکل میں تعمیر کیے جاتے ہیں جو کہ چھے سے دس میٹر چوڑے اور دس سے پچیس میٹر انچائی میں ہوتے ہیں دیواریں پتھروں سے بنائی جاتی ہیں جبکہ چنائی مٹی اور ریت سے کی گئی ہے انگوشتیا میں شادی کے رسم و رواج اسلامی طرز کے ہیں خواتین اور مرد حضرات علیدہ کمروں میں بیٹھتے ہیں عورتوں کی ٹیبلز پر عورتیں کھانا پیش کرتی ہیں اور مردوں کی ٹیبلز پر مرد کھانا پیش کرتے ہیں لیزنگا ڈانس یہاں کا سب سے مشہور ڈانس ہے جو شادی کی تقریبات پر مرد و خواتین پیش کرتے ہیں وہ علاقہ جو اب انگوشتیا ہے قدیم زمانے سے ہی آباد ہے خیال کیا جاتا ہے کہ انگوشت لوگ قدیم قبائل کی اولاد ہیں جو تین ہزار قبلز مسیح کے قریب خطے میں رہتے تھے قرون وستہ کے دور میں انگوشت لوگ مختلف ریاستوں اور سلطنتوں کا حصہ تھے جو کاکیش کے علاقے میں آباد تھے یہ لوگ پڑوسی ثقافتوں اور مذائب سے کافی متاثر تھے جن میں عیسائیت اور اسلام شامل ہیں روسی سلطنت میں شامل انیسویں صدی میں یہ خطہ فوجی کاروائیوں کے ذریعے روسی سلطنت کے ماتعت آیا انیس سو سترہ کے روسی انکلاب کے بعد انگوشتیا سوویت یونین کا حصہ بن گیا دوسری جنگی عظیم کے دوران بہت تے انگوشن نازی جرمنی کے خلاف سوویت فوج میں لڑے تاہم انیس سو چوالیس میں سٹالن کی حکمرانی کے دوران ہمسایہ چیچنز کے ساتھ پوری انگوشتیا کی آبادی کو نازی افواج کے ساتھ تعاون کے شبے میں زبردستی وستی ایشیا جلا وطن کر دیا گیا جس کے نتیجے میں سخت آلات اور ظلم و ستم کی وجہ سے ہزاروں افراد ہلاک ہوئے انیس سو اکانوے میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد انگوشتیا کفکاس کے دوسرے خطوں کی طرح سیاسی اور معاشی انگاموں کا سامنا کرنا پڑا اس نے غربت بدعنوانی اور عدم استقام جیسے مسائل کے خلاف جد و جھوٹ کی اکیسویں صدی کے عوائل میں انگوشتیا کو سیاسی عدم استقام نسلی تناؤ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تام خطے میں ترقی اور مفامت کو فروغ دینے کی بھی کوششنگ کی گئیں انگوشتیا کی تاریخ صدیوں کے دوران کفکاس کے خطے میں ثقافتی نسلی اور جگریہ پیائی سیاسی قوتوں کے پیچیدہ بامی مداخلت کی اکاسی کرتی ہے دوستو آج کی میری یہ ویڈیو روس کی ایک اہم مسلم جمہوریہ انگوشتیا کے بارے میں تھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر، واتس اپ اور ٹک ٹاک پر شیئر کرنے کی علاوہ تمام دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فالو کر لیں شکریہ